بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ شورٹ قوشنز کر رہے ہیں چپٹر نمبر دو کے ہم لوگوں نے کچھ ڈیریویٹیوز کر لیے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک ایکسپنینشل فنکشن کے اور لابجکمک فنکشن کے ڈیریویٹیو جہاں وہ رہ گئے ہیں جو اب ہم نے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سیکھ لینے ہیں اس کے بعد کچھ مکس اپ سے فنکشنز ہوں گے اور باقی ڈیریویٹیوز کا یوز ہوگا تو ہم نے ایکسپنینشل فنکشن کی ڈیریویٹیو کرنے ایکسپنینشل فنکشن کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس کسی کانسٹن کی پاور میں ویریبل آ جاتا ہے ایکس آ جاتا ہے یا ایکس کو کوئی فنکشن آ جاتا ہے تو پھر ہم ایسے فنکشن کو ایکسپنینشل فنکشن کہتا ہے یہ کانسٹن نمبر ہے ٹھیک ہے ا کی پاور ایکس ہے یا ا کی پاور ایکس ہے ٹھیک ہے ا جو ہے 2 ہو سکتا ہے 5 10 11 something کوئی بھی یہ کانسٹن ہے اے ٹھیک ہے اگر تو ہمارے پاس ای کی پاور ایکس ہے اس کا ہم نے ڈیریویٹیو لینا ہے تو وہ ای ریس ٹو پار ایکس ایز ایز جائے گا یہیں پہ ہمارا ڈیریویٹیو ختم ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس یہاں پہ ای کی پاور ایکس کی جگہ پہ ایکس کو کوئی فنکشن ہے یعنی ایکس سکیر ہے ایکس کا سکیر روٹ ہے یا ٹرکٹومیٹرک فنکشن بھی ہو سکتا ہے سائن آف ایکس ہے تو جب بھی ہمارے پاس اس طرح سے آئے کہ اے کی پاور کے اوپر کوئی ویریابل آ جائے یا کسی بھی ویریابل میں فنکشن آ جائے تو ایسے فنکشن کو ایکسپنینچل فنکشن کہیں گے اور اے ایکس کا ڈیریویٹیو ایز ایز آ جائے گا اور اگر ای ریس ٹو پار ایف آف ایکس ہے تو ایک دفعہ وہ فنکشن ایز ایز لگائیں گے اور یہاں پہ ہمارا جو فنکشن ہے اس کا بھی ڈیریویٹیو ساتھ میں ملٹیپلیکشن کی فارم میں آ جائے گا یا ہم یہاں پہ ڈاٹ لگائیں گے یا ملٹیپلیکشن لگائیں گے یا پھر کچھ بھی نہیں لگائیں گے کئی سٹوڈنٹ جیسے جو یہاں پہ پلس لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروڈک کی فارم میں آتا ہے ساتھ میں تو آپ ڈاٹ لگا سکتے ہیں اب اگر ہمارے پاس ای نہیں ہے اے ہے یعنی ٹو کی پار ایکس ہے تو ہم کیا کریں گے ٹو کی پار ایکس اور لوگ آف ٹو یعنی اے کی جگہ پہ جو بھی نمبر یہاں پہ موجود ہے اے ہے تو اے لگا دیں گے اگر کوئی بھی اور نمبر ہے تو وہ ساتھ میں اس میں ایکسٹرا کیا ہے اے کی پاور ایکس کا یہیں تک ختم ہو گیا لیکن اگر اے کے علاوہ کوئی اور نمبر ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے ساتھ میں لوگ آف اے بھی آئے گا یہ لوگ آف ہے نیسٹرل لوگ آف کو ہم کہتے ہیں جس کی بیس ای ہوتا ہے ٹیک ہے اب اسی طرح سے اگر اے کی پاور ایکس ہے ایکس کی بجائے ایکس کا ہوئی فنکشن ہوگا تو ہم نے ایک دفعہ تو جیسے اس میں لکھا تھا یہی سارا کام آئے گا کہ اے کی پاور ایکس تھا تو اے جیسے پار ایف آف ایکس آگیا ساتھ میں لوگ آف اے تھا تو ساتھ میں لوگ آف اے بھی آئے گا لیکن اب یہاں پہ ایکس کی بجائے فنکشن ہے تو اس کے ساتھ پروڈکٹ میں اس فنکشن کا ڈیریویٹیو بھی آئے گا بہت آسان سی ڈیریویٹیوز ہیں یہ صرف آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ اگر اے کے علاوہ کوئی اور فنکشن ہے تو ساتھ میں اس کا لاغ ریتھم بھی آئے گا اس کے ساتھ کے کچھ کوششنز ہم کر لیتے ہیں تو آئی ہوب پھر جتنے بھی کوششن آپ آسانی سے اس کے کر سکیں گے اگر کوئی کوششن سمجھ میں نہ آئے تو بعد بھی میرے سے پوچھ سکتے ہو تھرٹی تک ہم نے شورٹ کوششنز کیے تھے اس لئے اس کو تھرٹی ون میں نے کہا ہے ہم نے ڈیریویٹیو فائنڈ اوٹ کرنا ہے اگر ہمارے پاس فنکشن دیا ہے ای ریس ٹو پار ایکس کیئر پلس ون اب یہ ہمارا ایکسپنینشل فنکشن ہے اگر تو ای ریس ٹو پار ایکس ہوتا تو ڈیریویٹیو ای ریس ٹو پار ایکس بات وہیں پہ ختم اب ہمارے پاس یہاں پہ ایکس کا فنکشن ہے اب ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ہم لکھیں گے پہلے ڈیفرینشیٹیو ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس ٹھیک ہے پہلے یہ فنکشن لکھ لیا کریں ایک دفعہ آنسر میں اس کے بعد پھر دوبارہ سے لکھا کریں کہ ڈیفرینشیٹنگ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس اب آپ نے یہاں پہ وی کا ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ ڈی وائی اوور ڈی ایکس آ جائے گا اور یہاں پہ ڈی اوور ڈی ایکس آف ای ریس ٹو پار ایکس کیر پلس ون اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دیکھیں یہ چیز سی ای کے پر یہ فنکشن ہے کوئی بھی تو ایک دفعہ یہ چیز ساری جو کوئنسن میں ہے یہ ایز ایز یہ ساری آ جانی ہے یہاں پہ ہم اس کا جب ڈیریویٹیو لکھیں گے ای ریس ٹو پار ایکس کیر پلس ون ایز ایز آ جائے گا اور ساتھ میں ہم نے ڈیریویٹیو لکھنا ہے یعنی جو بھی پاور میں تھا ہمارے پاس اس کا ڈیریویٹیو اس کی پروڈکٹ میں دی اوور ڈی ایکس آف ایکس کیر پلس ون اس کے بعد سمپلی ہم نے اس کا ڈیریویٹیو جو ہے وہ لکھ لینا ہے ای ریس ٹو پار ایکس کیر پلس ون ایز ایز تھا اور ایکس کیر کا ڈیریویٹیو ہے سکیئر پلس ون جو کہ ہمارا ریکوائیڈ آنسر ہے ٹھیک ہے نیکس قویسٹین ہے فائنڈ ڈی وی آرڈ ڈی ایکس اف وائی اس ایکول ٹو ای ریز ٹو پار ایکس سکیئر روٹ پہلے والے میں جو ہم نے کیا تھا اس میں ا کی پاور میں تھا اب اس والے میں ہمارے پاس ا کی پاور ہے تو اس کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ نے ساتھ میں لگ آف اے بھی لکھنا ہے باقی بلکل اسی طرح سے ہے ہم ایک دفعہ اسیٹس لکھیں گے لوگ آف اے لکھیں گے اور پہ یہ جو فانکشن دیا ہے اس کا بھی ہم ڈیریویٹیو لکھیں گے سلوشن ہے فانکشن لکھ لیں y a ریز ٹو پار ایکس سکیئر انڈر روٹ اس کے بعد ہم لکھیں گے ڈیفرینشیئٹنگ ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس d y اوور dx is equal to d اوور dx of a ریز ٹو پار ایکس سکیئر روٹ اس کو ہم کیا کریں گے ایک دفعہ تو یہ فانکشن as it is a ریز ٹو پار ایکس کا سکیئر روٹ ہم نے لگا لیا پھر اس کے بعد ہم نے لاؤگ آف a لکھنا ہے دیکھیں اب اس میں کیونکہ a ہے اگر 2 کی پاور ہوتی تو پھر ہم نے لاؤگ آف 2 یعنی جہاں جہاں پہ a ہے اگر کوئی یہاں پہ نمبر لکھا ہوتا وہاں وہاں پہ ہم نے وہ نمبر لگا دینا تھا اور ساتھ میں ہم نے derivative لکھنا ہے d over dx کس چیز کا یہ جو پاور میں ہمارے پاس فانکشن ہے جو کہ x کا سکیئر روٹ ہے اب اس کے بعد a raise to par یہ ڈروٹ ایکس ایزٹیز ہے ساتھ میں log of a بھی موجود ہے اور ہم نے derivative لینا ہے d over dx اس کو میں 1 over 2 لکھ لکھتی ہوں اب ہم اس کا derivative یہ باقی سارا ہمارا کام تو ہو گیا صرف اب اس کا derivative لینا رہ گیا ہے a x کا square root log of a یہ آپ کو بتا ہے x کی پاور 1 over 2 کا derivative لینا ہو تو 1 over 2 start میں آ جائے گا x کی پاور 1 over 2 minus ہم 1 کریں گے ٹھیک اس کو simplify کر لیتے ہیں a x کا square root log of a 1 over 2 اور x کی پاور 1 over 2 سے جب minus 1 کریں گے تو یہ negative 1 over 2 آ جائے گا lcm لے کے اس کو solve کر لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ negative جب بھی power آ اس کو ہم denominator میں لکھ لیتے ہیں یہ a کی power under root x ٹھیک ہے یہ لکھا اور ساتھ میں یہ log of a لکھا اور یہ two denominator میں ہے یہ two یہاں پہ لکھا اور x کی پار یہ denominator میں جب ہم لکھیں گے تو یہ positive ہو جائے گی جو کہ 1 over 2 ہے اس کے بعد کیونہ ہو گئی ہو کسی exponential function میں تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتا دینا ہے اگر اچھے سی سمجھ لگ گئی ہے تب بھی آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا دیا کریں مجھے اچھا لگے گا کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے یا آپ کو اسے کوئی help مل لی ہے next ہم لوگ کریں گے logarithmic function کی derivative اب logarithmic function کیا ہوتا ہے اس میں جب کسی variable logarithme آ جائے گا تو sr function کو logarithmic function کہیں گے اب وہی log جو ہے یہ دو طرح کا ln جو natural log ہے اور log اور a base والا ٹھیک ہے یہ جو ln ہے دراصل یہ log of کہا جاتا ہے ٹھیک ہے natural log اس کو l اور n سے لکھا جاتا ہے یہ جو a base ہے یہ a کوئی constant number ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں بھی جیسے exponential function میں تھوڑا سا difference تھا کہ a ki power والے کا اور simple a ki power والے کا بلکل اسی طرح سے log rhythmic function میں بھی تھوڑا سا difference ہے اگر ہمارے پاس logarithmic function ہے یہ natural log والا تو ہمارے پاس as it is one over x آجائے گا یعنی log ہم ختم کر دیں گے اور یہ جو بھی اگر x سیمپل تو one over x آجائے گا لیکن اگر x بجائے function ہے x کا logarithm میں تو پھر ہم نے پہلے اس کا log ختم کرنا ہے اور اس کو ہم نے fraction کے denominator میں لکھ دینا ہے اور ساتھ میں product کی form میں اس کا function کا derivative بھی آئے گا اور اگر ہمارے پاس اے کی base والا logarithm نہیں ہے اے کی base والا logarithm ہے تو پہلی بات اسی طرح سے کہ اس logarithm کو ختم کر دیں x تو one over آرہا تھا numerator میں جب ہمارے پاس logarithm function ہوگا تو یہ base ہمارے پاس نیچے log denominator میں آئے گا اسی طرح سے اگر یہی log rhythm a base والا x کی بجائے یہاں پہ کوئی function ہوگا اس کا جب ہم derivative لیں گے تو ایک تو یہ log ختم ہونے کے بعد fraction کے denominator میں function آ جائے گا اور دوسرا ساتھ میں log a بھی آئے گا یہ denominator میں آئے گا log والے denominator numerator میں آتا ہے اور exponential numerator میں آتا ہے اور ساتھ میں یہ function ہے اگر x کی بجائے تو آپ کو پتہ ہے کہ derivative بھی آنا ہے اب اس کے ساتھ کچھ questions کرتے ہیں جیسے میں نے exponential function کا بتایا یہ تھوڑی سی چیز سمجھ لیں اور logarithm میں سمجھ لیں تو questions اس کے ناہائج وہ ہمارے پاس function log 10 base یعنی a جگہ پہ 10 لکھا ہے a کوئی بھی number ہو سکتا a b a real number ہے اس کی particular value ہے وہ پھر ہم کسی lecture میں بات کریں گے ٹھیک ڈی ریویٹیو کے علاوہ شاید میں کسی ویڈیو میں بتایا بھی ہو آئی علاوہ یہ جو ہمارے پاس کوئی بھی اور number موجود ہوگا 10 ہے 2 ہے 5 ہے 10 ہے اس کا logarithm جو ہے اب ہم اس کو differentiate کریں گے پہلے ہم function لکھ لیں y is equal to log of 10 ax square plus b x plus c ٹھیک ہے اس کو ہم ln نہیں لکھیں گے یہ ایسے ہی لکھا جائے گا جو base e ہوگی اس کو ln لکھتے ہیں اب ہم اس کو differentiate کریں گے differentiating with respect to x تو d y over dx is equal to d over dx of ax square plus b x plus c اس کا ہم نے derivative نکال لہا ہے تو آپ کو sorry میں نے log نہیں لکھا ساتھ میں log of ten بھی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جب derivative لینا تو یہ log ختم کر دینا ہے اور باقی سارے کا سارا function جو ہے یہ denominator میں لکھا جائے گا log یہ ختم ہو گیا اور ax square plus bx plus c اب log of ہمارے پاس کیونکہ base ten تھا تو یہ one over log of ten بھی derivative لکھنا ہے d over dx of ax square plus bx plus c اب simply ہم اس کا derivative لے لیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا اس کا derivative لیں گے ax کی power آپ کو بتائی start میں آ جاتی ہے تو two start میں آ جائے گا ax کی power two میں سے کم ہو گی تو one رائے جائے گی تو ہمارے پاس اس کا derivative ہے numerator میں آ جائے گا bx derivative b اور c constant ہے اس کا derivative 0 آ جائے گا اور ہمارے پاس denominator me ax square plus bx plus c اور log of 10 آ جائے گا جو کہ ہمارا required answer ہے next question ہے find f x if f of x is equal to log of x e to power 2 x plus e raise to power negative 2 x اور اس کا square root ہے y کہہ دیا جائے ہمیں اور dy و dx نکال کیوں کہا جائے وہی بات ہے f of x کہا ہے تو f of x اور y same ہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ پر ڈیش لگائی جاتی ہے یہ derivative کے لیے ہی ہوتی ہے f x e raise to power 2 x plus e raise to power negative 2 x اور اس کا square root اس کے بعد ہم لکھیں گے differentiating with respect to x اب ہم نے differentiate کرنا ہے کیونکہ f x کہا ہے فائن root کرنے کو اس لئے میں f لگا لیکھا لیکھیں d y dx x کی بزائے اب جب ہم نے اس کا derivative لینا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں log بھی ہے اور exponential function بھی logarithmic function اور یہ دونوں چیزیں logarithm کا use بھی ہے اور exponent بھی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے log ہے ہم نے پڑھا تھا کہ log ہے جب ہم derivative لیتے ہیں یہ log ختم ہو جائے گا اور یہ denominator میں آ جائے گی تو یہ log کا derivative پہلے ہم لیں گے کیونکہ سب سے پہلے log ہے تو یہ ہمارے پاس e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x اور اس کا square root آگیا اب کیونکہ x کے علاوہ جو بھی function ہوگا اس کا derivative لکھتے ہیں تو ساتھ میں d over dx of e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x اور اس کے root کو میں 1 over 2 لکھ رہتی ہوں اس کا derivative کا derivative لینا ہے اس function کا derivative لینا ہو تو جب بھی function کی power ہوتی ہے تو ہم power formula سے کرتے ہیں یعنی power start میں آجائے اور power میں سے ایک less کر دیں گے اور اندر والے function کا derivative لیں گے تو ہم نے اس کو 1 over e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x اس کا square root ہے اور جب ہم derivative لیں 1 over 2 start میں ہمارے پاس آجائے گا e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x اور 1 over 2 minus 1 اور کیونکہ یہ function ہمارے پاس x کے علاوہ جو بھی derivative لینا ہوتا ہے تو ہم derivative لیں گے اس کے ساتھ product میں 2x plus e raise to par negative 2x ٹھیک اب ہم نے derivative لینا ہے اور باقی کو simplify کرنا 1 over یہ جو 2 denominator میں میں start میں لکھ رہے ہوں اور e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x اس کا square روٹ ہے اور یہ ہمارے پاس e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x اس کی par 1 over 2 میں سے جب ہم minus 1 کریں گے تو یہ negative 1 over 2 آجائے گا اب ہم نے اس function کا derivative لینا ہے تو اس کا بھی آجائے گا plus کی form میں ہے تو دون کا separate derivative آجائے گا e raise to par 2x as it is is as it is as it is as as it as it 2x is negative 2 ٹھیک اب اس کو ہم مزید تھوڑا simplify کر لیں گے 1 یہ 2 e raise to par 2x plus e raise to par negative of 2x اس کا square روٹ ہے اور یہ negative 1 over 2 ہے یہ بھی جب denominator میں جائے گی تو یہ par positive ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میں denominator میں لکھ رہی ہوں e is to par 2x plus e raise to par negative 2x اور اس کی par 1 over 2 اور اس کو تھوڑا سا میں سیدھا کر کے لکھ رہی ہوں یہ 2 start میں لگا لوں گی اور e raise to par 2x اور یہ والا negative اس کے درمیان میں minus آ جائے گا 2 e raise to par negative 2x آ گیا اب یہ والا 2 میں common لے لیتی ہوں یہ ہمارے پاس common آگے اوپر numerator میں کٹھا ہم لگا لیں گے ایک ہی دفعہ common لکھال کے یہ 2 ہے اور ہمارے پاس اوپر e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x minus ہے درمیان میں سوری اور denominator میں ہمارے پاس ہے 2 e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x اس کا square روٹ اور یہ بھی 1 over 2 ہے یہ بھی square روٹ یہ اس کو بھی square روٹ کی form میں لگا لیتے e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x اور یہ بھی اس کا square روٹ دیکھیں روٹ بھی ہے اس کا یہ square بھی بن جائے گا تو یہ square روٹ اس کا cancel ہو جائے گا یہ 2 کے ساتھ cancel ہو گیا یہ e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x اور denominator میں e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x ہے یا تو square root 1 over 2 کہہ لیں یا directly یہ ہمارے پاس square root تھا یہ two time ہے تو اس کا square بن جائے گا یہ square root اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا square کے ساتھ تو ہمارے پاس answer آ جائے گا e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x divided by e raise to par 2x اوپر سواری minus ہے گے میں اس کو پھر plus لکھ رہی ہوں یہ minus تھا اور ہمارے پاس denominator میں جائے وہ plus سیدر میں آر میں negative 2x یہ اس کا required answer ہے next question ہے 35 find f dash x if f of x is equal to square root of log of e raise to par 2x plus e raise to par negative 2x ہم nے derivative find ڈیوٹ کرنا ہے اس میں بھی پہلے والے question میں یہ difference ہے کہ اس میں یہ جس کے root تھا یہ پہ تھا لاغ ریثم کے بعد یہ اس function کے اوپر تھا اب یہ لاغ ریثم کے بھی اوپر ہے اب ہم لاغ ریثم کا derivative نہیں لینا پہلے اس power کا derivative لینا ہے پھر اس لاغ ریثم کا derivative لینا ہے اور اس کے بعد پھر اس اندر والے function کا derivative لینا ہے ٹھیک ہے جو بھی چیز سب سے پہلے آئے سب کے اوپر آئے تو ہم اس کا derivative پہلے لیتے جاتے ہیں اور step by step ہم اندر جاتے جاتے ہیں اندھیرہ ہو رہا ہے light off i hope لیکن ابھی تھوڑا نظر آ رہا ہے تو میں کہہ تھی یہ complete کروا دوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے اب یہ کیا کرنا ہے میں اس کو ذرا brief کرتی میں f function 12 نہیں لکھ رہی آپ نے پہلے لکھنا ہے differentiating with respect to x لکھ لیا directly f x اس کو کر دیں f x is equal to اب ہمارے پاس derivative لکھنا ہے d over dx of this لیکن میں یہ line skip کر ہوں جب ہم اس کا derivative لیں چلے میں لکھتے دی اس کو ہم power کی form میں لگا کے لکھتے ہوں log of e raised to power 2x plus e raised to power negative 2x اور یہ اس کے root ہے اس کو 1 2x plus e raised to power negative 2x 1 over 2 minus 1 اب ٹھیک ہے یہ power derivative لیا گیا اب ہم اس اندر والے function کا derivative لیں گے d over dx of log of e raised to power 2x plus e raised to power negative 2x 1 over 2 log of e raised to power 2x plus e raised to power negative 2x اور 1 over 2 جب minus 1 کریں تو negative 1 over 2 آئے گا اب ہم اس function کا derivative لیں گے تو logarithmic function میں یہ logarithm ختم ہو جائے گا اور یہ function denominator میں چلا جائے گا تو یہ 1 over e raised to power 2x plus e raised to power negative 2x ٹھیک اور اب اس function کا بھی ساتھ derivative لینا ہے d over dx of e raised to power 2x plus e raised to power negative of 2x اب اس کے بعد next ہم نے اس function کا derivative لینا ہے 1 over 2 log of e raised to power 2x plus e raised to power negative 2x اور اس کی power جو ہے negative 1 over 2 ہے اس کو ہم denominator میں لے جائیں گے تو یہ positive ہو جائے گی power اور یہ ہمارے پاس 1 over e raised to power 2x plus e raised to power negative 2x ہے اس ہم derivative to power x derivative 2x آجائے گا اور 2x derivative 2 جب ہم نے اس function کا derivative لینا لینا اس طرح سے e raised to power negative 2x ہے اور negative 2x کا derivative negative 2 آجائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ function ہمارے پاس denominator میں چلا جائے گا تو اس کی power positive 1 over 2 ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ 2 ہے log of e raised to power 2x plus 2x اور اس کی power ہے positive 1 by 2 یہ بھی function denominator میں ہے یہ بھی میں یہ پہ لگا رہی ہوں e raised 2 power 2x plus e raised to power negative 2x ٹھیک ہے یہ دونوں function مرتیپلائے ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ bracket ضرور لگا نہیں کچھ student جائے ہیں جو یہاں پہ bracket نہیں لگاتے پر 2x اور یہ جو ہے اس negative کے وجہ درمیان میں minus آجائے گا 2 raised to negative 2x اب یہ numerator میں سے ہم common لے لیتے ہیں تو یہ 2 اور ہمارے پاس e raised to power 2x minus e raised to power negative 2x آجائے گا numerator میں اور denominator میں یہ ہمارے پاس 2 اور یہ log of e raised to پر 2x plus e raised to power negative 2x کیونکہ اس کی power 1 over 2 ہے تو میں اس کے root میں لکھ دوں گی اور یہ function is 2x plus e raised to power negative 2x ہے یہ 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور باقی جو سارا ہمارا بچہ ہے function وہ ہمارے derivative کا answer ہے میں لکھ دیتی ہوں ایک دفعہ e raised to power 2x minus e raised to power negative 2x یہاں پہ 2 لکھیں یہ بریکٹ لگانی ضروری ہے اگر ہمارے پاس دیکھیں اور کچھ نہیں اس کے ساتھ تو اب ہم یہاں پہ بریکٹ نہیں لگائیں گے یہ ہمارے پاس log of e raised to power 2x plus e raised to power negative 2x اس کا square root ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ product میں 2x plus e raised to power negative 2x ہے یہاں تک فریشن لگائیں گے یہ یہاں تک ہی ہے یہ ہمارا required answer ہے i hope آپ کو یہ دونوں functions کے derivative سمجھ آگئے ہوں گے دعا میں یاد رکھئے گا اور comment کر کے ضرور بتائیے گا جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے friends اور cousins کو ضرور میرا چینل چھو ریکمینٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں